ڈراما سیریل وہم اپیسوڈ 23 & 24 ٹیزر رکسانہ کیا نیکسٹ اپیسوڈ میں امہ بی کو خاور کا سچ بتا دے گی رکسانہ نے اپنے بیجے جنید کو پوچھنے پر بھی سچ آخر کیوں نہ بتایا رکسانہ آخر کیوں سباحت کا اور خاور کا گھر بچانے پر تلی ہے وہم کی لیٹسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جنید جو آخری سہارا تھا اور ابھی تک وہ رکسانہ کو سپورٹ کر رہا تھا اس نے رکسانہ کی گفت کو سن لی اور اس کو یہ پتا چل گیا کہ رکسانہ جس بھی شخص سے بات کہہ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرید کا باپ ہے اب یہ بیسٹ موقع تھا رکسانہ کے لیے کہ وہ جنید کو اپنا موبائل پکڑاتی اور دکھا دیتی کہ لاسٹ کال کس کی تھی لاسٹ کال آبیسٹی خاور کی تھی اور اس طرح اسے کچھ بولنا بھی نہ پڑتا اور جنید کو پتا بھی چل جاتا اور واقعی سب کو بھی کیونکہ اب یہ موقع نہیں رہا کہ وہ نہ بتائے جاتوں سے نکل چکائے کوئی نہ تو اس پر اعتبار کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے اور خاور نے بھی اسے چیلنج کر دیا ہے کہ بتانا ہے تو بتا دو تو سباحت اس کی سگی بہن تو ہے نہیں رکسانہ کی کہ یہ اس کا گھر پچا رہی ہے تو اس وقت بجائز کے کہ رکسانہ اپنے بیٹوں کو بھی اب کھو دیں اس کو چاہیے کہ وہ خاور کا چہرہ گاب کرتے نیکسٹ اپیسوڈ کے پوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنید لگتا یہ ہے کہ جنید ایشٹ کے ساتھ وہاں سٹے کر لے گا یا رات تک واپس نہیں آئے گا تو رکسانہ جنید کو لینے جائے گی جنید اور ایشل دونوں رکسانہ کے ساتھ آنے سے انکار کر دیں گے ایشل خوب پمپ مزید جنید کو اس دوران کر چکی ہوگی ماں کی شکایتیں لگا لگا کر جب رکسانہ وہاں سے مایوس لوٹے گی اور پھر ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں پرومو میں ہی کہ خاور رکسانہ کو چیلنج کرتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے تو میں نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کی اب میں تمہاری زندگی تباہ کروں گا بھئی تم پہلے ہی دو دفعہ تباہ کر چکے ہو یعنی اس شخص کی وجہ سے رکسانہ کو پہلی طلاق ہوئی اور اسی شخص کی وجہ سے اس کے بھائی نے رکسانہ کو طلاق دی تو وہ دو دفعہ رکسانہ کی زندگی تباہ کر چکا ہے تو ایسے میں رکسانہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو رکسانہ بالکل غلط نہیں ہے خیر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ رکسانہ کو اس انتقام میں بیٹوں کو نہیں گسیٹنا چاہیے خاص طور پر فرید پر اس میں بہت ہی ترس آیا کہ وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے نہ اسے ماں کا پتا ہے نہ باپ کا پتا ہے اوپر سے نہ اسے پڑھایا گیا ہے نہ اسے نوکری کی اجازت ہے تو یہ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ فرید کا ہو رہا ہے اور اب بہرحال رکسانہ کو بتا دینا چاہیے اب رکسانہ جب تب ہی تفائی خواہر کے گھر سے نکلے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آکے ماں بی کے گندے پر سر رکھ دیتی ہے تو اصولاں تو رکسانہ کو بتا دینا چاہیے کیونکہ اب اپیسوڈز بھی کافی ہو گئی ہیں لیکن رکسانہ اگر ماں بی کو بغیر کسی ثبوت کے اپنے اور خواہر کے رشتے کے بارے میں بتاتی ہے تو ماں بھی کبھی بھی جقین نہیں کریں گی اماں بھی ہمیں ایک پرفیکٹ چائز نہیں لگ رہی جو جن پر ٹرسٹ کر کے رکسانہ ان کو یہ راز بتائے تو وہ اس راز کو بھی مول کر کے رکسانہ کے ہی خلاف استعمال کریں گی اور کہیں گی کہ تم میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو اور میرا بیٹا پاک پارسا تو جنید اس کے لیے بہترین انتخاب تھا جب اس نے ماں سے پوچھا تھا تو رکسانہ کو اسے بتا دینا چاہیے تھا ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جو ہے یہ سیکرٹ ڈسکلوز ہو جائے گا اور سب بچوں کو اور بڑوں کو پتا چل جانا چاہیے خاور کی اصلیت خاور بھپا کٹنیوں والی حرکتیں کر رہا ہے کہ اس نے جنید کو گھر بلا کر جے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ میری بیٹی کو طلاق دلوا رہی ہے لانکہ رکسانہ نے طلاق کا کوئی نام نہیں لیا تھا اور ہم آپ کو شروع سے بتا رہی ہیں کہ رکسانہ کسی بھی طریقے سے ایشل کو طلاق نہیں دلوانا چاہتی وہ یہ صرف چاہتی ہے کہ فرید کا باپ اپنے موں سے یہ ایکسپٹ کرے کہ فرید میرا بیٹا ہے فرید اس اپیسوڈ میں بیمار ہے اس کی طبیعت خراب ہے لگتا ہے کہ فرید کی طبیعت زیادہ بھی کر جائے گی اور جب خاور کو یہ بات بتا چلے گی اور خاور بھاگا بھاگا آئے گا فرید کے لیے تو شاید اس موقع پر یہ سیکرٹ ڈسکلوز ہو کہ فرید جو ہے وہ خاور کا بیٹا ہے یا رکسانہ اماں بھی کو بتائے گی دیکھتے ہیں کہ اب کس طرح ہوتا ہے بتا ہے کہ خاور کے کرتوتوں کی سزا ایشل کی بجائے فرید کو مل جائے اور فرید کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس کے وجہ سے فرید کی ڈیتھ ہو جائے اور فرید کی ڈیتھ پر خاور کو جی ایڈمیٹ کرنا پڑے کہ فرید میرا بیٹا تھا اور وہ ساری زندگی پچھتاتا رہے برحال اب یہ سیکرٹ جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جانا چاہیے اور یہ سین بہت اچھا تھا جس میں ایشل سے نہ صرف رکسانہ ڈائری لے لیتی ہے بلکہ اس کے موبائل سے ریکارڈنگ بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہے رکسانہ ریلی ریلی بہت زیادہ سمارٹ ہے لیکن اب یہ باتیں تھوڑی سی ریڈیٹ کر رہی ہیں جو رکسانہ بار بار کہتی ہے کہ ایشل اپنے میکے نہیں جائے گی فرید نوکری نہیں کرے گا اور میرے پوچھے بغیر کوئی گھر سے ہلے گا بھی نہیں تو یہ چیزیں تھوڑی سی اللوجیکل ہیں رکسانہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ زبردستی کسی سے عزت نہیں کروا سکتے جتنی آپ اپنے بچوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو آزادی دیتے ہیں اتنی زیادہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں خاص طور پر جب وہ میریٹ ہوں سباحت کی کریکٹر کی بلکل سمجھ نہیں آ رہی یہ کریکٹر شروع میں بہت سمجھدار تھا ان ماں بیٹی نے اگر اتنے دن اکٹھے سپینٹ کیے ہیں اور خاور اور رکسانہ پر سباحت کو شک بھی ہے تو وہ کیوں نہیں ہے ایک دفعہ جا کے شوہر کے کمرے کی تلاشی لے لیتی رکینا نکانامہ یا طلاق نامہ وہاں پر پڑا ہوا ہوگا تو اللہ کرے کہ یہ دونوں ماں بیٹی ہی تلاشی لے لیں برحال جو بھی ہے جس بھی طریقے سے بہلا امہ بھی کوئی بتا دے رکسانہ اب یہ سیکرٹ ڈسکلوز کریں اور ٹرامے کو اینٹ کریں اس اپیسوڈ میں خاور نے اتنا زیادہ غصہ دلایا اور نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں بھی کہ خاور کی بے ذاتی دیکھنے کے لیے ہم بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں